السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور استخارہ کرنا جائز ہے کی نہیں ہے استخارہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں ایک بھائی نے کئی دنوں سے مسلسل سوال کیا ہے کہ حضرت اس پر ایک ویڈیو بنائیے کیا استخارہ کرنا جائز ہے کی نہیں ہے اور استخارہ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ استخارہ کرنا جائز ہے کی نہیں ہے اور اگر جائز ہے تو استخارہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں استخارہ کرنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے دیکھئے استخارہ کرنا بلا شبہ جائز ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی طلب کرنا استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لئے بھلائی طلب کرنا حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا جابیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے اور حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کام کو کرنا ہو تو اللہ سے اس میں مشورہ کر لیا کرو یعنی استخارہ کر لیا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی خود تعلیم فرمائی تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ استخارہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اللہ سے اس میں مشورہ کر لیا کرو یعنی استخارہ کر لیا کرو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تمہارے جو کام کرنے جا رہے ہو اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے کی نہیں ہے مثال کے طور پر کہیں سفر کرنا ہے تو اس کا بھی انسان استخارہ کر سکتا ہے کہ یہ سفر ہمارے لئے ٹھیک ہے کی نہیں ہے شادی بیعہ کا رشتہ آتا ہے اس کے لئے بھی انسان استخارہ کر سکتا ہے کوئی بھی کام انسان کو کرنا ہو تو اس میں جو ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ کام اس کے لئے بہتر ہے کی نہیں ہے آئیے استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے جو علماء اکرام نے استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے انسان دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور نماز نفل ادا کرنے کے بعد استخارے کے نیت سے وہ نماز ادا کرے اور اس کے بعد میں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ استخارے کی ایک دعا آتی ہے جو آپ کو قانون شریعت وغیرہ دیگر کتابوں میں وہ جو ہے آپ کو مل جائے گی آپ کو سائٹ میں اسکرین میں وہ چیز دیکھ بھی رہی ہے یہ دعا جو سائٹ میں اسکرین میں دیکھ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو لکھ بھی سکتے ہیں یا اسے یاد بھی کر سکتے ہیں یہ دعا ہے اور آپ اس دعا کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو یہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم اول آخر دروشریف پڑھیں گے اور دروشریف پڑھنے کے بعد یہ دعا جو استخارے کے ہیں ہم یہ دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے ہم اب اس نے بستر پر جو ہے وہ لیٹ جائیں گے اپنے وستر پر سو جائیں گے استخارہ انسان کو سات مرتبہ کرنا ہے یعنی سات دن تک لگاتار کرنا ہے اور اس میں انسان کو پتا چل جائے گا اب پتا کیسے چلے گا انسان جب استخارے کی دعا پڑھ کر کے سوئے گا تو اسے خواب کے اندر اگر کوئی سبز رنگ کی یعنی ہرے رنگ کی یا سفید رنگ کی کوئی چیز اسے نظر آتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ کام اس کے لیے بہتر ہے یعنی اس نے سویا تو ہرے رنگ کی یا سفید رنگ کی کوئی بھی چیز اسے نظر آ جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے کام کے اندر بھلائی ہے وہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر لال رنگ کی یا پھر بلیک یعنی کالے رنگ کی کوئی چیز نظر آ جائے تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ استخارہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہے اس سے بسنا چاہیے تو یہ استخارہ کا طریقہ ہے آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں آپ سوئیں گے آپ کے خواب میں وہ چیزیں آئیں گے اگر ہرے رنگ کی چیز ہے سفید رنگ کی چیز ہے تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر سفید بلیک رنگ کی ہے اور لال رنگ کی ہے سرخ رنگ کی ہے تو پھر وہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں آپ اس سے پرہز کریں تو یہ استخارہ کا طریقہ ہے آپ جو ہے اسی طریقے سے استخارہ کیا کریں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اسی طریقے سے استخارہ کرنی کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ